سیننگر میل کے نمائدوں کو جرنلسٹوں کو اپنے طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا کمتی وقت نکال کر ان مزلوم لوگوں کی آواز یا ان کا تاقیہ میرا پائیگام پہنچانا چاہتے ہو جو اس وقت اس ریجسٹیشن کے لیے یا ریجسٹیشن کے لیے بیتاب ہے اور جنہوں نے آج تک پاندرہ اگست دو ہزار ترویس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے نوٹی پیشن نکالی پریزیڈن آف انڈیا نے کیونکہ یہ مستہ دو ہزار انیس سے لگاتار چر رہا تھا جس وقت جمہ کشمیر کا دفعہ تین سو ستر ہوا اور سٹیٹ کنورٹ ہوا انٹو یوٹی اس کے بعد ہم یوٹی کے دائرے میں آگئے جو یوٹی کے قانون تھے قوانین تھے اور جو رولز تھے اس میں جمہ کشمیر فارمسٹری کاؤنسل وہاں آؤٹ ہوتا تھا باہر ہوتا تھا اور جتنے بھی ڈپلومہ ہولڈورز جو سنت یابدہ ہمارے میڈیکل ایسٹر فارمسٹری جنہوں نے جمہ کشمیر سے اپنی ڈگری حاصل کی تھی ڈپلومہ حاصل کیا تھا یا آؤٹ سائیڈ جمہ کشمیر کے باقی سٹیٹو سے جنہوں نے اپنی سنت اپنی ڈگری حاصل کی تھی ڈپلومہ حاصل کیا تھا ان کی وہ ڈپلومہ ڈگری سٹیٹو سے اُس وقت نن انڈوائٹ کرا دی گئی بیکاز اُن کی ریجسٹریشن جمہ کشمیر فارمسٹری کاؤنسل سے ہو رہی تھی لیکن جب جمہ کشمیر فارمسٹری کاؤنسل خود ایٹی کے حساب سے یوٹی کے حساب سے وہاں اُن کی ریجسٹریشن خاتم ہو گئی تہو اُس وقت یہ آٹومیٹکلی ہو رہا آتا ہے کیسٹریشن جو جتنے بھی ہمارے سٹیٹوڈنٹس ہیں جو سٹیٹوڈنٹس جنہوں نے یہ کالیفائی کیا ہے چاہے جمہ کشمیر سے چاہے جمہ کشمیر سے باہر کتنے بھی انسٹریشن سے یہ کم سے کم تیس ہزار سے اکتیس ہزار تک لوگ ہیں اور اس وقت میں پھر ایک بار آرڈی میں نے پاندرہ آگست کے بیاد گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت شکریہ ادا کیا ہے لیکن آج پھر ایک بار میں پریم منشٹر آف انڈیا شری نریندر مہودی جی کا یونین ہوم منشٹر عوید شاہ جی کا یونین ہیلت منشٹر ڈاکٹر منسو منڈایا جس وقت جو یونین ہیلت منشٹر اس وقت کے تھے اور ایم او ایس اس وقت کے جو ڈاکٹر بارتی پریوارت میڈم تھی ان کا بہت مشکور ہوں اور وہاں کے جو اس وقت جوئنٹ سیکرٹری ڈاکٹر ایم کے بنداری جو اس وقت پریزنٹ ہمارے الڈیس صاحب کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری ہے ان کا بھی مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے پریم منشٹر صاحب نے اپنے طرف سے اور اپنے تمام کیابنٹ اپنے تمام کیابنٹ جو اس کے کیابنٹ کے وزیر تھے یا پارلیمنٹ میمبر تھے یا پوزیشن لیڈر کے جس وقت بحث ہوا ایسے لوگ صاحبہ میں اور راج صاحبہ میں اور میں وہ سین خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ہر ایک فرد نے ایک ہاتھ نہیں بلکہ دو دو ہاتھ اٹھائے انہوں نے ہمارے حق میں ووڈ دیا اور فارمیسی کی ترمیم وہاں لوگ صاحبہ میں کروائی اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کر دی اس کے بیعت پندرہ آگست دوہزارویس کو پریزنٹ آف ہیڈیا نے اپنے طرف سے نوٹیفکیشن اجرا کی اور تب سے آج تک ایک سال کا انہوں نے وقفہ دیا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر جتنے بھی لیفٹ آور لیفٹ آور فاول سسٹی ہے یا میڈکل سٹیشن جو وہ کشمیر کے تو ہیلڈ دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا فیملی ویل پر دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا انہیچم دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا ہمارے میڈکل ایڈکیشن میں کام کر رہے ہیں یا سکیمز میں جن کی ریجشٹیشن ابھی نہیں ہوئے ان سب کے لیے یہ ایک مسیج ہے میں اپنی طرف سے مسیج دے رہا ہوں پریجنٹ فارمیسی کونسل جمہ کشمیر کی طرف سے ریجشٹار جمہ کشمیر فارمیسی کونسل کی طرف سے اور واقعی جتنے بھی ہمارے عودیدار ہیں ہمارے پریجنٹ سعید شاکردین درابی کی طرف سے ہے بلال احمد بیگ جنرل شکری کی طرف سے ہے اور نسار احمد کرماری اور باقی جتنے بھی ڈیشٹرک پریجنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی میں ان تمام فارمیسٹروں کو میڈکل ایشٹروں کو معدبانہ اپیل کرتا ہوں اس آپ کی وسادت سے کہ آپ اپنے فارم اکتیس اگست دو آزار چوبیس سے پہلے ہی پورٹل پر اپنی ریجسٹریشن کے لئے اپلائے کرے ورنہ وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ ان لوگوں کو بیعت میں پچھتانا پڑے گا اس لئے میں ایک بار پھر لیفٹیڈنٹ گورنر صاحب یہاں جمہ کشمیر کے یہ زیادہ بھی شکریہ کرتا ہوں کہ لیفٹیڈنٹ گورنر صاحب نے اپنی طرف سے اور اس کی جتنے بھی ایڈمیسٹریٹو کانسل کے میمبرز تھے جن میں خاص کر چیف سیکٹری شری اٹر ڈولو جی ایڈوائزر جناب بٹناگر جی اور پرنسپل سیکٹری ایل جی جمہ کشمیر ڈاکٹر منوج کمار منوج کمار بندہری صاحب اور ایڈمیسٹریٹو سیکٹری اس وقت تھے ہمارے ہیلی دپارٹمنٹ کے بوپندر کمار اور اس وقت کے ہیں ہمارے جو ان کا نام ہے ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر سید عابض رشید صاحب اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے میں ان لیٹنٹ گورنر صاحب اور اس کی تمام کہ ان کے ایڈمیسٹریٹو کانسل کا بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں جنہیں نے اپنی طرف سے ایک بار نہیں بلکہ تین بار اس کیس کو ریکمٹ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کو بیچا وہاں سے سفارش اس نے خود جا کر وہاں بھی سفارش کی اور ان جو مظلوم میڈکل ایشنر اور فارمشٹوں جنہوں نے اپنا ڈبلما کیا تھا اور اپنی ڈگری کی تھی ان کے ان کی اس جو ان کا جو مستقبل تاریخی بان چکا تھا اس کو واپس روشنی کی طرف لاکر ان کا مستقبل سوارنے میں اپنا قلی دیرور ادا کیا اس لئے آخر پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی میڈکل ایشنر ہمارے جمہ کشمیر کے ان کو شیخ مہراج نے اپنی طرف سے مہدبانہ اپیر کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور جمہ کشمیر فارمیسی کونسل کی طرف سے ان کو گزارش کرتا ہوں اکتیس آگست سے پہلے ہی آپ اپنی ریجسٹریشن پرو پورٹل کروائے ورنہ بید میں وہ دن آپ ان کو نہیں دیکھنا پڑے بید میں وہ پشت آئیں گے باقی السلام السلام علیکم